السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوش مدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹس سیکل کے لیے آئل جو ہے وہ کون سا بیسٹ آئل ہے آپ کی بائک کے لیے کوئی آپ کو میں پانچ سات کمپنیوں کے آئل بتاؤں گا آپ وہ کمپنی کے آئل یوز کریں انشاءاللہ آئل کی لائف جو ہے لائف ٹائم بڑھ جائے گا تو دوستو جو آئل ہلکے آئل ہوتے ہیں جو اچھے آئل نہیں ہوتے بائک ان کی وجہ سے ہیٹ اپ بھی زیادہ ہوتا ہے اور باغتہ بھی صحیح نہیں ہے اور مختلف قسم کے مسئلے ہوتے ہیں انجن جو ہے وہ سیز بھی ہو سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا ہنڈا کی اٹلس ہنڈا جو ہے وہ بہت ہی بیسٹ آئل ہے آپ اپنی بائک کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہنڈا سیڈی سیونٹی کے لیے اور وان ٹو فائف کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو زیگ کا آئل ہے زیگ کا آئل جو ہے وہ اس سے بھی اچھا آئل ہے وہ آپ ہنڈا وان ٹو فائف میں یوز کر سکتے ہیں سیڈی سیونٹی میں بھی کر سکتے ہیں ہنڈا وان ٹو فائف میں وہ بیسٹ آئل ہے تو اس کے بعد یہ آجاتا ہے شیل کمپنی کا آئل تو شیل کمپنی کا آئل بھی بہت ہی بیسٹ آئل ہے اس کو آپ ہنڈا وان ٹو فائف اور سی ڈی سیونٹی دونوں کے لیے ہی یوز کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد آجاتا ہے ٹوٹل کی باری تو ٹوٹل آئل جو ہے وہ بہت ہی بیسٹ آئل ہے اس کو آپ رکشے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور سی ڈی سیونٹی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں وان ٹو فائف میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وان ٹو فائف میں یہ نہ ڈالے آئل اس کی کچھ وجہ ہے تو دوستو ویسے تو آپ یوز کر سکتے ہیں ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ ہنڈا وان ٹو فائف میں ڈالیں اس کے بعد دوستو آجاتے ہیں باری ہیولین کی تو ہیولین جو ہے وہ بہت ہی بیسٹ آئل ہے ہنڈا وان ٹو فائف کے لیے اور سیڈی سیونٹی کے لیے اور ہنڈا پرائیڈر جو ہے وہ ان کے لیے بھی یہ جو آئل ہے میں بتا رہا ہوں یہ بیسٹ آئل ہے آپ انشاءاللہ یہ آئل یوز کریں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا تو دوستو لاسٹ میں میں آپ کو تین آئل بتاؤں گا جو کہ آپ اپنی بائیک کے لیے یوز کریں تو اس سے بائیک کی لائف ٹیم بھی بڑھے گا بائیک ہیٹ اپ بھی نہیں ہوگی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں کرے گی تو اس لیے ویڈیو کو دیکھیں گے مکمل تو اس کے بعد دوستو سروو کا آئل جو ہے وہ بھی بہت ہی بیسٹ آئل ہے سروو جو ہے وہ بہت ہی اچھی کمپنی ہے آپ اس کو سی ڈی سیونٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں وان ٹو فائی میں یہ آئل یوز نہ کریں ٹھیک ہے دوستو سی ڈی سیونٹی میں یہ آئل بہت ہی بیسٹ آئل ہے آپ یوز کر سکتے ہیں تو دوستو جو بیسٹ آئل ہے وہ تین آئل میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے وہی آئل ڈالنے آئے اور ایک آئل ٹوٹل آئل ہے سب سے پہلے اس کے بعد دوستو وہ شیل کا آئل جو ہے بہت ہی بیسٹ آئل ہے اس کے بعد دوستو ایک آئل ہے زک آئل زک ہیولین اور شیل یہ تین کمپنی ہیں جو ہے وہ بہت ہی بیسٹ آئل ہے ایک ٹوٹل ہوگی یہ چار کمپنیوں کے آئل جو ہے وہ بہت ہی بیسٹ آئل ہے یہ چار کمپنیوں کے آئل آپ یوز کریں انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا اور آپ کی بائک کی لائف ٹائم بھی بڑھے گی اور آپ کی بائک آپ کو پریشان بھی نہیں کرے گی ہیٹ اپ بھی نہیں ہوگی تو بائک ہیٹ اپ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آئل جو ہے آئل اگر صحیح نہ ڈالا جائے اس میں یا ٹائم سے نہ چینج گیا جائے تو آئل جو ہے وہ آپ بارہ سو کلومیٹر ایک ہزار سے لے کر بارہ سو کلومیٹر تک چینج کر سکتے ہو تو دوستو اس سے زیادہ آئل جو ہے وہ نہ چلائیں اس سے زیادہ آئل چلائیں گے تو وہ کچڑ بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کے بائک کی لائف ٹائم کو مسئلہ ہوتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ میری بنی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ کسی نیکسٹ کسی نیکسٹ